اسلام علیکم و رحمت اللہ میرے نام ہے ڈاکٹر صلیم اختر اور ہم میرا یوٹیوب چینل امازون جائنٹ دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے ریموٹ پرپلمنٹ کے حوالے سے ریموٹ پرپلمنٹ بائی ایف بی اے اس سے کیا ہے کہ جو سیلرز یہ جو پری لانسرز یو ایس اے کی مارکیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ امازون یو ایس اے امازون ڈورٹ فرم کے اندر جو امازون کے بیئر آززز میں پروڈکٹ بیٹھے تھے وہ وہاں سے جو میکسیکو اور جو کانیڈا کے کسٹمر سے وہ بائی نہیں کر سکتے وہ جو پروڈکٹ کی وہ ایس اے کے اندر ہی ایف بی اے کے اندر جو پڑی ہو دی کسی سیلرز کی وہ صرف ایف بی اے کے اندر ایس اے کے اندر ہی بیائی سکتے تو امازون نے کیا کیا امازون نے وہ پروڈکٹ کی ایویلیبیلٹی کینیڈین اور میکسیکن کسٹمرز کے لیے بھی اب کھول دی ہے اس کو کہہ بلتا ہے ریبورٹ فنفیلمنٹ بھی ایف بی اے کہ آپ ریبورٹ وہاں سے کر سکتے ایک طریقہ پہلے کیا تھا کہ جو کانیڈین کسٹمر یا میکسیکو کسٹمر تھے وہ اپنی اپنے ہی کنٹری میں میکسیکو یا کینیڈا کے اندر ایمازون ڈاٹ کوم ایمازون کلتے تھے ایمازون ڈاٹ کوم اور وہاں پہ وہ اپنا ایڈریس دیتے تھے کینیڈا کا یا میکسیکو کا تو جو سیلرز یو ایس اے کے اندر بیٹھا ہوا ہے بیچ رہا ہے اس کی مرضی تھی کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو اگر وہ ایف بی ایم پروڈکٹس ہیں سیلر بھائی مرچن پروڈکٹ ہیں جو کہ سیلر کے ویہروز کے اندر پڑی ہیں تو وہ اپرچونٹی شپنگ سیٹنگز کے اندر جا کے یہ اویلیبل کراس رکھتا تھا میکسیکو یا کینیڈا کے کسٹمرز کو کہ اگر کوئی بھی میکسیکو یا کینیڈا کا کسٹمر میری پروڈکٹ بائی کرے تو میں اس کو کسی پرائیویٹ کوریئر کے بیچ دوں گا یا سینڈ کر دوں گا اگر وہ بائی کرے اور اس کی یہ سیٹن امور پیسے میں لے لیں اس سے کوریئر کی مارنے لیکن جو ایف بی اے کی کوئی پر پروڈکٹ پڑی ہی تھی ایو ایس ای میوسی سیلر کی وہ ایمازون نہیں بیجھتا تھا بیجھتا تھا وہاں میکسیکو کینیڈا لیکن اب ریموٹ پروڈکٹ ایمازون کھلے جا رہا ہے اس میں کیا ہوگا کہ کینیڈا کا جو کسٹمر ہے وہ جو ڈاٹ کوم کے اندر پروڈکٹ پڑی رہی ہے ایو ایس ای کے اندر پروڈکٹ پڑی رہی ہے وہ وہاں سے پائی کر سکتا ہے اور ایمازون اس کو بھیجے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے ای ای ایف این فرپلیمنٹ بائی ای ای ایف این یوپین فرپلیمنٹ نیٹ ورک یہ سیم ہے جیسے یکے یورپ کا ایسا تھا پارٹ آف یورپی یونین تھا اپس سمجھو کہ یورپی یونین ایک ہی ملک جیسے ابھی ایکسکلوڈنگ یوٹ کے تمام جو یورپین ملک ہیں وہ ایک یا بورڈرز نہیں ہیں بس آپ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری سے لے جاتے ہیں ایسے ہی آہ جو یوکے کے سیلر سے نا وہ پروڈکٹ اپنی صرف یوکے کے ویرہوس میں بھیجتے تھے جو ایمازون دیکھتا تھا کہ یہ جو پروڈکٹ سیلر نے یوکے کے اس کو بھیجی ہے ویرہوس میں وہ اگر سیم سکو اور سیم این کے ساتھ اس کے ساتھ وہ پروڈکٹ باقی یعنی جرمنی فرانس سپین میں لگی ہوئی ہے نیدر لینڈ میں تو وہ پری اپ کوسٹ یہاں سے لے کہ وہاں جلے جاتا تھا ایمازون اپنی کوسٹ پہ لیکن کیا ہوا کہ جب یورپی یونین سے یوکے علیدہ ہوا تو اب یوکے اس لیے وہاں پہ پری جو تینہ مومنٹ اپ گوڈز وہ ختم ہوگی ایک 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 جو ہے جو ہے جس میں کیا ہے کہ یوکے کے پھر ابھی یوکے کی جو پروڈکٹ ہے وہ یورپ میں ایمازون لے جائے گا لیکن اس کی سیلر سے یہ فلپلیمنٹ بھی ہے نا ایک بھی ایک بھی وہ زیادہ ہو جائے گی کیونکہ ناؤں اس لیے رسپونسیبیلٹی آف ایمازون لیکن کلیر آل دی کسٹمز اور پی آل دی ٹیکسز بہاپ آف کسٹمر اور سیلر سے ایمازون کی ایمازون لے جاتے ہیں اسی طریقے سے ایسے ہی ریموٹ فروفیلمنٹ جاں پہ ای ایفن ہیں اور ای ایس ای کے اندر ہو گیا ریموٹ فروفیلمنٹ بھی ایمازون طب اس کا ہم طریقہ دیکھیں گے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے اگر کیا انز اس ملے کا دیکھتے ہیں۔ اپنی فیسیکل انیونٹری بھی سینڈ کر سکتا ہے میکسیکو میں اور کینیڈا میں سکتا ہے کہ انیونٹری اس کی یو ایسے میں پڑی ہو اور کسٹمر وہاں سے بائی کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ کسٹمر کو تو اتنا زیادہ نہیں پی کرنا پڑے گا اور سیلر ہے اگر آپ میکسیکو اور کینیڈا کے اندر کوئی سیلر بھی نہیں دیتا اور وہاں پہ امپلوئی بھی نہیں رکھتا اور اس طریقے سارے کھرچے وہ بچاتا ہے اور یہاں پہ وہ پڑا سا زیادہ پی کر دیتا ہے اس کو بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریموٹ پیز کیا ہے آگے وینڈ یو انڈرول انڈی پروگرام ان کی ایٹ آفرس میکسیکو یعنی آفر سے کیا مرد ہے جس جو اوپر احسن پڑا ہوا ہے سیلر کا یو ایسے میں اسی کے سیم سکو اور اسی کے سیم این کے ساتھ پروڈکٹ لگی ہونی چاہیے آفر وہ ہونی چاہیے میکسیکو اور کانیڈا کے اندر ڈاٹ کام ڈاٹ ایم ایکس فلفیلمنٹ بے ایمازون کیسی پشکرام کسٹومر کانیڈ ہوں پرائیم کسٹومر کا آن سیم نے بایکسی کو سکو نیجا کچھ جنہوں نے ایمازون بیئیگ ہی سبسکرپشن لی بھی ہے وہ پرائیم کسٹومر ہے تم فائی وڈائی دیز کے اندر اب یہ پرائیم کسٹومر 99% ملے گی ڈوسری طرف سے partnersours یہ اگر کوئی آرڈر آراؤنڈ آباوت ٹونٹین ٹونٹی یا فیفٹی ڈالرز کا وہ ہوتا ہے ٹونٹی ڈالرز سامتنگ کو ہم اس کو پی ہی نہیں کرنے پڑے دی کوئی چیز لیکن یہ تو کسٹمر کی پارٹ ہے ہم کو بات کر رہے ہیں بیگ سیلر سیلر کا یہ کسٹمر کی ہیڈک ہے وہ کیا بے کرتا ہے تو سیلر کو کیا جاتا ہو ایسے لسٹنگز اب نہیں لگا سکتا ہے نوٹ میں ہے جی کہ ریموٹ پولفیلمنٹ is different with FB ایکسپورٹ اس کو یہ بھی دیکھتے ہیں ریموٹ پولفیلمنٹ is different from FB ایکسپورٹ with FB ایکسپورٹ sellers make their offers available to customers worldwide for purchase on amazon.com FB ایکسپورٹ کیا ہے کہ جو USA کا سیلر ہے وہ اپنی شپنگ سیٹنگز میں جاتا ہے وہاں پر اپشن ڈال دیتا ہے کہ کوئی کسٹمر کینیڈا کے اڈریس کا ہو یا میکسکو کے اڈریس کا ہو اگر وہ اپنی کنٹری میں amazon.com کھولتا ہے اور وہاں پر لیسے کہ ہیئر ڈریسنگ سیزرز ہے جو کوئی مائک لکھتا ہے اور وہ کچھوئے سے کا سیلر بیچ رہا ہے تو وہ وہاں سے بائی کر سکتا ہے ایمازون پوپر نہیں پڑی ہوئی ہے یعنی سیلر کے پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے نا کو وہ بائی کر سکتا ہے اور یہ اب سیلر کی اڈریس پروڈکٹ کیسے میکسکو یہ کنیڈا میں بیچ ہے اب کیا ہے یہ ایف بی ایکسپورٹ اور ریموٹ کنکلیمنٹ ایف بی کیا ہے اب جو ایف بی کے پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے وہ بھی ایمازون میکسکو اور کنیڈا کے اندر بیچ دے گا سیلر سے ایکسٹر پیس دے گی پروگرام فیز پروگرام فیز میں کیا ہے کیا پیس میں یہ کہ ایف بی کے کسٹمے کو پروگ گیا ہے کیسوس میں یہ کہ پر پروگڈیوائی زل رب پر دیام کی کسٹمے کو بنزل mural پروگالان loi ایف باگٹ کپ TJ cooperation possible ہم شروع کے عطف حریف Liaorn وقت پروگیAlrightัف جیے کہ ایف بی جیب گامل for fba in the u.s. and have a valid offer with canada and mexico or both valid offer ہونے چاہیے meet all trade compliance and destination country generations following products not in deeper restricted products میں جیسے الکول ہے کوئی نائی ایٹمز ہیں dangerous goods ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے we continue monitor factors that can affect جہاں بھی بھی amazon کو پتہ چلے گا کہ یہ products تو eligible کے uneligible ہیں تو وہ ان کو stop کر دے گا ان سام کے cases ان ایسن is eligible is eligible for cross water fulfillment under a different fulfillment method such as local fba fulfillment of seller fulfilled جیسے سیلر پھول 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 یہ ہے کہ جیسے ایمازون ایمازون جو ہے وہ کوئی پروڈکٹ جو ڈیجرس ہو تو وہ تو ایمازون اپنے fulfillment کے اندر لیانے بھی نہیں دیتی یعنی اپنے warehouses کے اندر کچھ پاس میں کیا ہوا تھا کہ کچھ ایکسپلوزیو items کی وجہ سے ایمازون کی کچھ سیلر پھولیمنٹ سینٹرز کے دراغ لگی اس کی وجہ سے وہ نے کچھ رسٹکٹڈ پھول 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 کر دی اب سے ایمازون کے سwatch کچھ پ توہر پھول پھول ہے کیونک وakte Station ایمازون کے سہے ایمازون کے گئے پھول پھول میٹھ بھی Catherine کنٹری کے اندر بھیج دیں یہ تھرڈ اوکشن ہے کہ ڈریکٹ اس کنٹری کے اندر بھیج دیں کیونکہ ایمازون ان ڈیجرس پروڈکٹ کے کسکمز کلیرنس کی ریسپنسپلیٹی نہیں لے گا ہے اس کنٹری لسک سیلر فوٹ پیلڈ ہے وہاں پہ بھی ایک اندر نہیں بھیجے گے اس کنٹری کے اندر بھی وہاں پہ بھی سیلر فوٹ پیل ہوگا اس کے بعد اور ڈیجرس پروڈ ہے ، ڈیجرس پروڈ ہے رول کیسے کرنا ہے اس کی باہر ہو رہی ہے اس کو بڑا کرنے تو بھی کبھیلی جی بل ریموٹ پولپیرمیلی مست بی پروفیشنل سیلر یہ ساری چیزیں بڑی بیسکس ہیں فردی ایف بی ایف بی ایف سیلر 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 وہاں پہ بھی آپ سیلر کھلیوں دونوں طرف سے پروفیشنل اکانٹس ہونے چاہیے بلدے کے پاس وہ ایک ہی سبسکرپشن کے اندر ہو جاتا ہے اس کے بعد with fp export once you enroll you will be automatically connected to the build international listings build international listings کیا ہوگا کہ جو آپ کی کو listings لگی رہی ہیں USA کندر ہو ام اگر خود بی آیل اس کے بعد اس کے ذریعے وہ میکسی کو اور کانیڈے کے اندر لگا دے گا which will duplicate your USA listings in one or more of the enroll stores and make your person eligible اچھیک ہے starting july 2022 eligible sellers for remote fulfillment in Canada Mexico both automatically enrolled ہو جائیں گے یعنی یہ july میں ہو گیا ہے دنیا ہے مجاند کے ساتھ آج آگیا جی بعد اس کے ساتھ میں دولی انترول ہا ہے منیول پرمانی کے ساتھ آگیا جی ناتا ہے اعتمار کرنے کے ساتھ پر رموٹ پرپولیمت یہ کامی سے ساتھ آگیا جی ایک ساتھ آگیا جی خیران ہوا ہے اٹھ اپنچ ساتھ آگیا ہے کسی مینویل کریشن تھی آپ کہا سکتے ہیں اس کے بعد ہے مینجنگ یور اوفرز کیپ ٹریک آف یور اوفرز دانلوڈ ڈی ایسن ڈی ایسن ریپوڈ ایلیجیبیلیٹی آن ڈی ریپوڈ پیلیمنٹ پیج پائل شورد بھی فالوینک میں گا ہے اگر نہیں ہے تو کیوں ہے گی بل ہے تو اس وجہ سے نہیں ہے تو کیوں کو کانیدا اور میکسیکن کو باعت دوسلا تو اپنے کی اس کو بافت سنکنے کیا یا پروڈکٹ میری رموٹ پر فوریمنٹ میں تجاری ہے رموٹ پر فوریمنٹ باعت داری دوسلا کانیدا اور میکسین میکسکن کسی کے وزن کو بائی نا کر سکتے ہیں ایک سنکن کوالی پیبر رموٹ پور فوریمنٹ بہت مندلہ سنکننے کیا گرد رموٹ سنکن باتیوں نے پیبریری کے علاقہ کر سکتے ہیں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد کسٹمرز ریٹرنز اگر کرتے ہیں تو اس کا بھی کوئی پروسیس ہے یہاں پہ آپ اس سکرین سے دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کوئی نہیں اور آپ اس کو یہاں سے ویڈیو نمی ہو رہی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پاس کریں اس سکرین کو آپ پاس کریں دیکھ سکتے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد وی ایم آئی اپرووڈ کو سرٹن برینڈز اور کٹیگریز یو ایسے بڑھ نوٹ ایک چیز ہے اب کوئی بندہ بھل سیل کر رہا ہے اس نے اس برینڈ کی اپرووڈ اس کے اندر لی ہوئی ہے برینڈ کی اپرووڈ اس نے لی ہوئی ہے آہ یو ایسے کے اندر کانیڈا اور میکسی کو کے اندر اس نے نہیں لی ہوئی ہے اب سلز مست جیٹ اپرووڈ کو ایم آزون لیسٹنگ سرٹن پروڈکٹ کٹیگریز کٹیگری کی بھی اپرووڈ لینی ہے جیسے بیوٹی کی اپرووڈ کسی کی اور اگر کوئی ہول سیل کر رہا ہے تو اس برینڈ کی بھرووڈ اس کنٹری میں کیونکہ یہ جو میکسیکا میکسیکن اور کینیڈین کسٹمر ہوں گے ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ پروڈکٹ میں ایسے آ رہی ہے اپنے ہی سیلر سنٹرل یعنی اپنے ہی کنٹری کا جیسے ایم آزون ڈاٹ سی اے کینیڈا میں اور ایم آزون ڈاٹ کوم ڈاٹ ایم ایکس میکسیکو میں وہ وہاں پہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ پروڈکٹ یو ایسے سے آ رہی ہے ان کو اس کی سیلر سنٹرل موشی ہوگی یہ الٹ ہے ایف بی ایکس پورٹ کا جہاں پہ جہاں پہ جو ایم آزون کا سیلر ہے نا میکسیکو اور کینیڈا کے اندر ایم آزون ڈاٹ کوم کے لوگ جائیں گے وہاں سے بائی کریں گے اور وہ سیلر اپنے ویئر اوز سے بھیجے گا ایکس پورٹ اور ریموٹ پل فیلمنٹ میں وہ اپنے ہی ایم آزون ڈاٹ سی اے ایم آزون ڈاٹ کوم ڈاٹ کامیس میں جا کے بائی کریں گے ایسے میں ne م께서 کرتا ہوں اس مرحبا کردیا کیوں پروڈکٹ پرگرم کرنا ہے کہ جیوسی کا سلزر ہے وہ اس کے acht میکسکو کہنیدا میں بھی ہیں اور اس کی کروڈکٹ وہاں پڑے ہیں وہ وہیں وہ کینیڈا کے اپنے ویہ رہو سے اپنے ویہ رہو سے بھیجتا ہے اور میکسی کو کے اندر میں اس کا اپنے ویہ رہو سے وہاں سے وہ میکسی کو سے ہی اپنے میکسی کو کے جو ایمازون کا کنفیلمنٹ سنٹر بھیجتا ہے اس کو اس پرگرام بھی ضرور نہیں ہے کہ اس کی کوئی فیسیکل اور یہ پر جیخ ویہ رہو پرانے یا فکرید ہے میکسی کو وبرکرید ہے role in the program again if you have automatic listing creation enabled and want to stop having office created you can build international tools are the sales generated to remote employment covered by the existing business service agreement no remote fulfillment with fb is a program and its policy page applies in addition to the bsa as a reminder to ensure that you remain in compliance with the bsa business service agreement unapplicable programs review the policies periodically you have remote fulfillment by amazon or fb export 30-40% profit لے رہے ہیں جب آپ وہی offers eligible کریں گے میکسیکو اور کینیڈا کے اندر آپ پھر آپ اس حوالے سے اپنے پروڈاک کی cost calculate کریں گے تو اس کے پر آپ profit 30% لے اس کا edge کیا ہے کہ اگر کچھ سیل ہوگی تو آپ کو profit آئے گا نہیں ہوگی تو loss تو نہیں ہوگا آپ نے تو جو eligible offers ہوگی sellers کی وہ loss پہ تو نہیں بھی بیجھنی نا جیسے میرے کئی clients ہیں وہ اپنی اپن کے کچھ ہیں یعنی ان کے اندر اور بیلجیم اور سپین ان کے اندر ان کو ویڈ ریجسٹر کروانا پڑا ہے جب ویڈ ریجسٹر کروانا پڑا ہے جب ویڈ ریجسٹر کروائیں گے تو وہ اٹلی میں جیسے around 22% ویڈ ہے سپین میں 20% ویڈ ہے وہ ویڈ ریجسے بچنے کے لیے یہ بچے اپنے پسارے لے رہے ہیں اوپلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو اس میں کسی اور چیز کی clarification چاہیے تو آپ مجھے اس کی کمنٹ میں کچھ بھی سکتے ہیں اور میرے یوٹیو چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تو سکھا ہوگا تمہیں بھی تلیسی سے اپنیسیشن بھی ملے گی تب تب کے لیے جازے دیجئے اسلام علیکم